اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید دیتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ سب خیریت ہے شکر اللہ کا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھیں استا بزدہ رکھیں آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور میں بنانے لگی ہوں مولی وارے پراتھیں اور یہ ہے آٹا گوندہ ہوا میں نے رات پہ گوند کے رکھ دیا تھا اور اپنے مولیاں ہیں اب ان کو میں رکھتی ہوں اور مسالہ وزارہ اس میں ڈالتی ہوں پھر میں آپ کو بات میں دکھاتے ہوں ٹھیک ہے اور اس وقت دس بجے کا ٹائم ہے یہاں پر تو بس ہزبنڈ کی کول آئی ہے کہ انہیں ناچتہ چاہیے اپنا اور جو ساتھ ورکرز ہیں ان کا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں پراتھے بنا دیتیوں آپ مولیاں یہ کرائے تھے رات پر مولیاں تو میں اس کے پراتھے بنا دیتیوں آپ وہ لے جو تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے بنا دو پھر میں لے جوں گا بس اب یہ نیٹ بلے ناشتہ پر آنے لگی ہوں مولیاں تو اچھی لگ رہی ہیں صحیح ہے یہ تو ہو گیا ہے اب بس اس میں اس کا سب سے مشکل کام ہے پانی نکالنا مسالے ڈالتے ہیں اس میں پانی نکالتے ہیں مسالے ڈالتے ہیں مسالے تو اس میں کوئی زیرہ نہیں جائیں گے صرف نموک، مرچ، زیرہ اور حلدی بس اس میں اتنے کوئی مسالے نہیں جائیں گے ہری مرچ بس یہ پراتھے بن گئے ہیں میں نکال کو دکھا دوں پھر ہزبنڈ لے جائیں گے ساتھ اسی طرح میں یہ سارے بنا دوں گی بس یہاں پہ پراتھے تو میں نے بنا دیا ہے ہزبنڈ کو دے بھی دیا ہے اور اب کلیننگ کر لوں گی آپ میں سے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہوں گی تو بس اس کی اب کلیننگ کرتی ہوں چولا میں نے ساف کر لیا ہے اور برطن بھی ہو گئے ہیں تھوڑے دھونے والے میں آپ کو اور دکھاتی ہوں اس کے علاوہ میں نے اپنا فریج ساف کیا تھا کلیننگ کی تھی پوری فریج کی اس کو کلین کیا تھا سارا یہاں سے بھی کیونکہ رات کو آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ جو ویجیٹیبلز وغیرہ آئیں تھی وہ رکھنی تھی پھر میں نے ساری کلیننگ کر لی تھی اپنے فریج کی اندر سے بھی اور باہر سے بھی بس رات کو یہ سارا کام کر کے سوئی ہوں تقریباً چار بج گئے تھے مجھے یہ کرتے کرتے سارا کام یہاں پہ میں نے یہ والی شیٹ بچھائی ہے یہاں پہ اس کی ساری صفائی کی ہے ٹیبل صاف کی ہے ساری جگہ دوبارہ یہاں پہ چیزیں سیٹ کر کے رکھی ہیں تو بس یہ والی مولیاں بھی بچ گئی ہیں اور ان کو میں رکھ دوں گی سیلٹ وغیرہ میں کام آ جائیں گی پاکی یہ ہیں ان کے میں نے پتے علیدہ کر دی ہیں ان کو ساتھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس یہ رکھ دوں گی میرے لئے میری ممہ میرے لئے ملکشیک میرے لئے میرے ممہ ملکشیک بنا رہی ہے بنانا اور ایپل کا تجھے ملشیک ریڈی ہو گئے ایمان کا ایمان کو میں نے گلاس میں ڈال دیا ہے اور یہ ہے میرا گلاس اور تھوڑا سا ہے وہ میں احمد کو دوں گی ملشیک تو بہت ہی مزے کا بنا ہے احمد کے لئے میں نے ڈال دیا اس میں اس کے یہ والے کپ میں پتہ نہیں اسے اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں پیے گا بھی یا نہیں دیٹسی بیکھتے ہیں اسے اچھا لگتا ہے یا نہیں ابھی تو وہ سو رہا ہے اور بس میں ڈال بھی رکھنے لگی ہوں چولے پہ چڑھانے لگی ہوں میں نے پانی رکھ دیا ہے ڈال ڈال دوں گی اس میں اور پھر باقی ساتھ اپنے کام کرتی رہوں گی برطن دھونے ابھی ملکشک ہم نے پی لیا ہے ملکشک ہی ہمارا بریک فاس تھا اور اب دوپہر میں میں ڈال چاول بناوں گی پھر وہ کھائیں گے دوپہر میں اور مولی بارے پراتھے جو تھے وہ صرف ہزبینٹ کو اور جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں صرف ان کے لئے بنایا تھے اپنے لئے نہیں بنایا تھے دیکھیں سامنے پیجن ہو رہے ہیں دیکھیں وینڈو بے بیٹھے ہیں پیجن آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہیں یہ جاتی ہے ایک بھو اوپر وینڈو میں سلندر والا آیا ہے سلندر بنی با رہے ہیں ایمان یہ لو یہ ہے سلندر جو بھی بھڑ گیا ہے وہ یہاں پہ سلندر ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایمان نے بھروا لیا ہے اور ابھی اندر لے کر آیا ہے ایمان اور میں اس کو اندر دھونا ہوں باہر رکھ کے چلا گیا تھا وہ یہاں پہ یہاں پہ میں لگا رہی ہوں دال میں تڑکا اور دال بھی بن گئی ہے بس دال تھوڑی سخت ہو گئی ہے اب اس میں تڑکا لگاتی ہوں تھوڑا سا چاولو والا پانی ڈال دوں گی تو پھر یہ پتلی ہو جائے گی میں نے دراصل میں اور کام کرنے لگ گئی تھی احمد اٹ گیا تھا اس کو دیکھتی تھی تو وہ نہ دال پریشر بن رہا ہے نا تو وہ سخت ہو گئی ہے تھوڑی اب اس کو تھوڑا سا میں وہ کر لوں گی پانی ڈال کے میں نے کہاں پہلے تڑکا تیار کر لیتی ہوں چاول بوائل کر رہی ہوں تو بس چاول کی جو پیچ ہوگی نا جو چاولوں کا پانی ہم نے چوڑ کے نکال دیں تو میں وہ ہی دال میں ڈالوں گی یہ ہے کھانے کی پلیٹ بس کھانا ہم نے سٹارٹ کیا ابھی کھانے لگی ہیں یہ ایمان ہے یہ میں ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے چلیں کھانا کھا کے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ ہے میری چائے اور چائے میں بہت لیٹ پی رہی ہوں تقریباً ابھی جو ہے وہ ساتھ بج رہے ہیں تو میں سو گئی تھی اور گھنٹہ سوئی ہوں گھنٹہ سو کر احمد کیونکہ آج میں جلدی اٹھ گئی تھی تو میری نیدی نہیں پوری ہوئی اور رات بھی کافی کام کرتی رہی ہوں دیر تک تو بس نیم بہت آ رہی تھی میں پھر احمد سویا ہے تو میں بھی ساتھ سو گئی تھی اور اب اٹھی ہوں پھر اٹھ کے اب چائے پی رہی ہوں ساتھ بسکٹ کھا رہی ہوں آجو احمد آجو میں اب آگیوں کچن میں اور کچن کے حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احمد نے کیا کیا اور یہ جناب میرے پیچھے پیچھے واپس آ رہے ہیں اب کچن میں کہ ممہ کچن میں گئی ہیں اور میں بھی اب کچن میں جاؤں گا کارٹو لگا کر دی ہیں لیکن نہیں وہ نہیں دیکھنے ادھر بھی دھیان ہے اور ادھر بھی دھیان ہے ہم آگے ہیں پارٹ میں اگین ہزبین کو یہاں پہ کہیں کام تھا پاس ہی تو ایمان نے کہا کہ ہمیں جھولوں پہ اتار دیں ہم تھوڑے جھولے لے لیتے ہیں ایمان لے رہی ہے جھولے سامنے اور احمد میرے پاس بیٹھا ہے سردی بہت ہو رہی ہے آج میں احمد کو گھر سے موٹے کپڑے پناہ کے لائی ہوں ہمیں بہت ہنڈی ہوا چل رہی ہے رش نہیں ہے اتنا پارٹ میں سکون ہے مطلب اتنے زیادہ لوگ نہیں ہونا ویکنڈ پہ تو بہت رش ہوتا ہے وہ سامنے ہی مانے چھولے لے رہی ہے ابھی آئے ہیں بس دیکھیں اب بھاس بینٹ ہمیں واپسی پہ پر یہاں سے پک کر لیں گے یہ روڈ ہے بہر امار آپ کو سردی تا نہیں لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے یہ بھی پہن لوگ نہیں ییس جی ابھی یہاں سے لے کر دی رہی ہوں بچوں کو آلو کیچپ مایونیز شتہ مافی کیچپ مایونیز احمد کیا ڈھالے موں میں نکالو باہر کیا ہے آجو ادھر آؤ پوٹیٹو دوں ادھر آؤ سردی ہے نا بہت بہت سردی ہے بہت ٹھنڈا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے احمد کو جیکٹ بنائی ہوئی ہے احمد ادھر آجو سردی کے اوپر ڈھولیں 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 کا بہت مزایا ہے آپ بھی کوئی اور یہی پہ میں ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ کل نئے ولوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سب سے تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ